السلام علیکم Dear Viewers Diet in Different Disease کی اس سیریز میں خوش آمدے آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بہت ہی اہم اور کومن ہے یعنی جانڈس یرکان آج میں بات کروں گی کہ یرکان میں ہمیں کون سی غزہ کھانی چاہیے میں پھر اپنی اس ویڈیو کے سٹارٹ میں یہی بات کروں گی کہ ہر بیماری کا جو ریکاوری سٹیج ہے جو صحت یابی کا اقراز ہے اس میں 50% ڈائیٹ ایک اہم رول ادا کرتی ہے پر ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے ہم صرف دوائیوں کی طرف لگے رہتے ہیں ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں اور ہم اپنی غزہ کی طرف توجہ نہیں دیتے ڈائیٹ ایک اہم رول ادا کرتی ہے اس سے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سی غزہ لینی ہے اور کون سی غزہ نہیں لینے تو آج ہم جانڈس کے اوپر یہ بات کریں گے یعنی ارکان کے اوپر کہ ہم نے کون سی فود آئیٹمز لینے اور کون سی نہیں لینے سیکنڈ کون سی ہوم ریمیڈی لینی ہے جس سے ریکاوری فیس بوسٹ اپ ہو جائے تھرڈ یہ کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جانڈس ارکان کس وجہ سے ہوا ہے کاؤزیز کیا ہے جیسے جگر کی مختلف بیماریاں ہیپٹائٹس، سی ایل ڈی، فیٹی لیور ان سب میں ارکان ہو جاتا ہے کیونکہ یرکان تو ایک علامت ہے بیماریاں تو مختلف ہوتی ہیں دوسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ سیلک ڈیزیز سیلک ڈیزیز میں بھی یرکان ہو جاتا ہے یہ ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ڈیزیز کی جس میں ایک سائن ہوتا ہے جانڈس یرکان اگر یہ بیماریاں ٹریٹ ہو چکے ہیں اور ابھی تک جانڈس چل رہا ہے تو اب ہم نے دوائیوں کے ساتھ مل کے غذا کی طرف توجہ دینی ہے تاکہ یہ جانڈس یہ یرکان یہ پی لیا یہ جلدی ٹھیک ہو جائے تو بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سے غذا نہیں لینے کیونکہ جو جگر ہے وہ پہلے ہی کمپرومائزڈ ہے فنکشن پوری طرح کر نہیں رہا اگر ہم اس کے اوپر ایسے کھانے کھا کے پریشر دیں گے جو کہ اس نے کام کرنے تھے تو یہ بہت ہی پرابلم ہو جائے گا تو آپ نے کوئی بھی فرائی چیزیں ہو گئی جس میں سالٹی چیز ہو گئی بہت زیادہ گھی والی ہو گئی چیزیں ایون سبزیاں بھی اگر گھی میں بنی ہوئی ہیں تو ہم نے وہ نہیں لینے کیونکہ ہم نے جگر پہ پریشر نہیں ڈالنا جگر نہیں میٹوبلائز کرنا ہے نا تو جگر تو پہلے سے ہی کمپرومائز سٹیج میں اسی طریقے سے ہم نے مرش مثالے والی چیزیں بھی نہیں کھانے کیونکہ وہ ڈی ٹوکسی فائی کرے گا کیسے اگر ہم اس کے اوپر پریشر دانیں گے تھرٹ مشکل ان لوگوں کے لیے پیش آتی ہے جو کہ نون ویج ہوتے ہیں یعنی وہ گوشت انڈا یہ سب کھاتے ہیں اور جبکہ پیلیا میں یہ چیزیں منع ہوتی ہیں کیونکہ ان سب کو میٹوبلائز کرنے کے لیے لیور کا صحت مند ہونا ضروری ہے اور لیور کمپرومائز ہے اس لئے ہم نے لیور کو ریسٹ پر رکھنا ہے ایسی غزہ کھانی ہے جس پہ لیور پر پریشر نہ ہو لیور اس کو آرام سے ڈائجیسٹ کر لے آرام سے میٹوبلائز کر لے اب ہم بیعت کریں گے کہ کون سی غزہ ہم نے کھانی ہے تو جتنی بھی ہری پتوں والی سبزیاں ہیں وہ ہم نے کھانی ہیں کچھی سبزیاں ہو گئیں اس کے علاوہ کھیرہ ہو گیا کوکمبر وہ ہم نے لینا ہے فروٹس میں اگر ہم چلے جائیں تو پپایا ہو گیا پائن ایپل ہو گیا ایپل ہو گیا یہ ہم نے لینا ہے پپایا کے بارے میں بہت ہی ایمپورٹنٹ یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ پپایا کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو جانگلز 3-5 ڈیز میں جلدی ریکاور ہو جاتا ہے سیم بھی ایپل کہ ایپل بھی بہت ہی بینیفیشل ہے یہ تو وہ چیزیں تھیں جو کہ ہم نے کھانی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ خوراک ایسی ہیں جس کو ہم نے زیادہ مقتار میں کھانا ہے کیونکہ وہ انٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتی ہیں اور ایزا انٹی بیوٹک کا بھی کام کرتے ہیں جیسے کہ گارلک لسن جنجر ادرک ٹیمرک یعنی حلدی اور فینوگریک سیرز یعنی کہ میتھی کا دانہ یہ چاروں چیزیں ہم لوگوں نے زیادہ مقتار میں لینی ہوتی ہیں کیونکہ یہ ڈائیجسٹی سسٹم کو بھی بہتر کرتی ہیں جگر کے اوپر بوچ بھی نہیں ڈالنے دیتی اور میٹوپلائزیشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھئے کہ آپ کی جو پلیٹ بنے گی اس میں آدھا جو پرسنٹ ہے وہ آپ کے پھر کچھی سبزیاں سیلٹ کا ہوگا اور آدھے پہ 50 پرسنٹ پہ آپ کا میل ہوگا جو کہ دال چاول روٹی ہو سکتا ہے پر یہ ساری چیزیں کم آئل میں بنی ہوئی ہوں مرش مثالیں کم ہونے چاہئے ہیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھئے گا فروٹز زیادہ سے زیادہ کھائیں کرنے کا رس بہت زبردست ہے بہت ہی ایفیکٹیو ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں السیدانہ بادام ایلمنٹ اخروٹ یہ بھی جانڈس میں بڑا مفید ہے آپ لوگ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں بات کروں گی ہوم ریمیڈی کے اوپر کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ اگر ہم میڈیسن فوڈ کے ساتھ ہوم ریمیڈی یوز کر لیں تو سپیڈ اپ ہو جائے گا ہمارا ریکاوری پیریڈ یعنی تین سے پانچ دن میں ہم جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں اور وہ ہے ارنڈی کے پتے ارنڈی کے پتے کو انگلیش میں کیسٹر لیوز کہتے ہیں یہ اکثر روڈ سائٹ پہ بھی مل جاتے ہیں اگر آپ کو یہاں پہ نہ مینے تو آپ نرسری سے بھی لے سکتے ہیں ان پتوں کو آپ نے پیس کے پانی میں بوائل کرنا ہے اور چھان کے آپ نے رکھ لینا ہے روز آپ استعمال کریں خالی پیٹ ایک گلاس پانی آدھر گلاس بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ بہت جلدی ریکاور ہو جائیں گے تین سے پانچ دن میں ہو جائیں گے میری آپ سے پھر یہ ازارش ہے کہ آپ جس بیماری میں بھی مبتلا ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا یہ جاننا کہ آپ نے کون سے فوڈ آئیٹمز لینے ہیں اور کون سے فوڈ آئیٹمز نہیں لینے ہیں میری اس سیریز کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ ڈیفرنٹ ڈیزیز کے بارے میں ہے کہ ہر کس ڈیزیز میں کون سی ڈائیٹ لینے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور میں یہ اگلے آنے والی ویڈیو کا انتظار کی